مجھے تو کیا جہنم کو پسیر نہ آئے گا ناد خان بڑے شوق سے کہہ دیتے ہیں کہہ دیں کہ نہیں کہہ دیں جہنم میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا میں کہہ دیں چار دن دی گالے تو کبر چالتے ہیں نو لاغ لوہ جانی ہے اٹھا بولنا یار میں کیا کہہ رہے ہیں اور صدقے توڑے تے جامع سارا پیسہ کبالہ واسے داڑی مونہ واسے بندہ واسے ڈومہ واسے ساڑھا پیسہ رائی ہو رہے واسے لئے ساڑھے اداریاں دے اندر کنیاں دے اندر خان کر رہے ہیں بہت کم نے جناں دے ہوتے اللہ دا فضل ہے فضلتے باقیاں تر ہی ہے لیکن علاقی آلے تعاون نہیں کر دے جبکہ تعاون کرنا چاہید ہے اے رسول اللہ دے دین دا چراغے اے نطورہ شنچکار اللہ تیری کبر روشن فرما چھڑے گا اس واسے آسانو چاہید ہے پس یہ اپنے اداریاں تبھی غور کریے اور پھر بڑے شوق دے نالے بھی تاکھے جاندہ نا وہ جی جو موک مکا کر دا تیو کتے دا پتر ہے یہ بات غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے علماء بیٹھے نے میں بھی اس بات انہوں اچھا نہیں سمجھ دا نا موک مکاوت ہے اچھی بات ہے لیکن ساڑھے کئی لوگوں کا دی طبیعت ہی بڑی خراب ہے جڑا موک لبے انہوں ساٹھ جڑا نام انگی انہوں دس بھی نہیں دین دے اور ویسے بھی آلہ حضرت نے فتاور عزویہ شریف دے اندر لکھے آئے فرمایا اگر یہ علماء ایسا کرے تو علماء کے لئے جائز ہے اور اے دے اندروں کراہت بھی کرنی ہو وقت دا ایارہ کرلو کراہت بھی نہیں راندی دیمنا پاوسی توجہ ہے نا ناد خان کے لئے آلہ حضرت نے نہیں لکھا علماء بیٹھے نا آلہ حضرت ناد خان با میں ایجارہ کرے تا بھی نہیں کیونکہ عدو مقصد نہیں ہے عالم دات ایک مقصد ہے توجہ ہے نا یہاں پر ناد خان کو ساٹھ دے کے اسی اتو ساٹھ دین دن مولی صاحب نوازن حضوری یہ بارہ ہزار ہے با دعا کرے سوے کمینے سارے پیسے لائے جانے تسیتا ساڑی واس تے بادشاہ ہو میں کہا صدقے ونیا اور میں انہوں سمجھ نہیں ہوں دی بھی کمین نا آکھ کھان کے انہوں بولیں آ سبحان اللہ مکی پیان آئی توجہ ہے نا میرے بھائیو خدا کے لیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو سنبھالو